موسیقی موسیقی نواز شریف کی الیکشن میں حصہ لینے پر قانونی رکاوٹ حائل نہیں ساتھ ڈار نے کہا 62 ایف کا قانون پارلیمنٹ پاس کر چکی صدر منظوری دے چکے ہیں نواز شریف جہانگیر ترین اور دیگر افراد اس قانون سے مستفید ہوئے دوسرے مشترکہ کیس میں مریم نواز کی بریت ہو چکی بلاول بھٹو میرے لئے بیٹے کی طرح ہیں اس پر کچھ نہیں کہنا چاہتا ٹا ٹا بائی بائی سی ایو سون بھٹو مر گیا بھٹو زندہ ہے الیکشن سے پہلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے الیکشن اپنا اپنا پیپلز پارٹی نے نون لیگ کا چیلنج قبول کر لیا دونوں اتحادی جماعتوں کی ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری نون لیگ کا سندھ میں انتخاب اتحاد بنا کر پی 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 کے خلاف میدان سجانے کا چیلنج پی پی کا پنجاب سمیت دیگر صوبوں میں نون لیگ کے خلاف اتحاد بنانے کا فیصل بھٹو زندہ کے نارے کے علاوہ کبھی وہ یہ نہیں بتا سکیں گے کہ ہم نے جناب اس ملک کے لیے موٹر ویز دیں ہم نے اس ملک کی الیکٹر سٹی جو ہے وہ اس کو پورا کیا ہم نے اس ملک سے بے روزارگی کا خاتمہ کیا ہم نے دیسے گھر دیں وہ ایک ہی بہیں گے بھٹو زندہ ہے بھی بھٹو زندہ نہیں ہے خدا کے لیے بھٹو مر چکے ہیں بھٹو زندہ نہیں مر چکا ہے حنیف عباسی کی پیپلز پارٹی پر تنقید کہا اس جماعت کے کارکردگی ہمیشہ صفر بھٹا صفر رہی ہم نے کبھی نہیں کہا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گے ہم کارکردگی کی بات کریں گے ملک میں ترقی کی بنیاد نواز شریف ہیں شازیہ مری کا شدید رد عمل کہا بھٹو کے خون کے نشانات حنیف عباسی اپنی پارٹی میں ڈھونڈیں حنیف عباسی کی گفتگو بردارش نہیں کریں گے یہ ہماری ریڈ لائن ہے نواز شریف کو مائنس کرنے والے خود مائنس ہو چکے مہمارے پاکستان مریم نواز کا خیبر پختونخواہ میں پارٹی کے مشابرتی اجلاس سے خطاب نواز شریف کا دیا ترقی کا سفر جاری رہتا تو پاکستان آج بہرانوں کا شکار نہ ہوتا آج بجلی گیس اور پیٹرل مہنگے نہ کرنے پڑتے نواز شریف کو مائنس کرتے کرتے پاکستان کی ترقی مائنس ہو گئی نواز شریف واپس نہیں آ رہا بلکہ پاکستان کی خوشحالی کا دور واپس آ رہا ہے 21 اکتوبر اعلان ہے کہ عوام کی تکلیف کے دن ختم ہونے والے ہیں 21 اکتوبر بڑا اعلان ہے کہ غریبوں کے دکھ درد کا احساس کرنے والا نواز شریف واپس آ رہا ہے سابق اپوزیشن لیجر راجہ ریاض نون لیگ میں شامل لنڈن میں نواز شریف سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں راجہ ریاض نے کہا میں نے الیکشن کے لیے پندرہ فروری کی تاریخ دی تھی اس سے ہفتہ پہلے یا بعد میں الیکشن ہو جائیں گے نون لیگ نے انتخابات سے بھاگنا ہوتا تو نواز شریف واپس نہ جا رہے ہوتے نواز شریف کی وطن واپسے قانونی ٹیم نے نواز شریف کو پاکستان واپسی کے لیے کلیرنس دے دی مقدمات میں قانونی مسائل کے حوالے سے کوئی مشکلات درپیش نہیں نواز شریف اور اجلاس کے دیگر شرکہ کو بریفنگ ستمبر کو پاکستان پہنچیں گے انیس ستمبر کو پارٹی اجلاس طلب کر لیا مریم نواز بھی اگلے ہفتے لنڈن روانگی کے لیے تیار نیپ ترامیم سے مطالق سپریم کورٹ کا فیصلہ افسوسناک شہباز شریف کی لنڈن میں گفتگو کہا ایک ڈکٹیٹر کے قانون کو بحال کیا گیا ہے تبدیل نہیں کیا گیا نواز شریف نے اپنے مقدمات میں نیپ ترامیم کا سہارا نہیں لیا تھا چیئرمین پی ٹی آئی نے کئی بار صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نیپ قانون تبدیل کیا تھا صدارتی آرڈیننس سے نیپ قانون میں تبدیلی پر کوئی نوٹس نہیں لیا گیا چیئرمین پی ٹی آئی نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ہواریوں کو ریلیف دیا ساد رفیقہ بلاول پر وار کہا کوسنے اور تانے الیکشن سٹنٹ کے سوا کچھ نہیں طاقتور سیاسی اشرافیہ کو خرید کر ایک صوبہ کنٹرول کرنا کونسی عوامی سیاست ہے سندھ میں نون لیگ جمعیتیں علماء اسلام ایمکی ایم اور دیگر مل کر اچھا الیکشن لڑ سکتے ہیں یہی صورتحال رہی تو الیکشن اپنا اپنا تب تک کے لیے بائے جلد ملاقات ہوگی پیپلز پارٹی کا نون لیگ کو قرارا جواب اگر کوئی اپنے ووٹ کو عزت دو کے نظریے سے بھاگا تو ہمارا کیا قصور ہے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس ندیم افزل چن نے کہا ہم تو اپنے نظریے سے نہیں بھاگے ہمیں نہ سیف الرحمن والا نہ جاوید اقبال والا احتساب منظور ہے نہ ہم جیوڈیشری میں جسٹس قیوم یا جسٹس افتخار چودری چاہتے ہیں نہ ہی سیاست میں زیاءالحق کی باقیات کے خواہش مند ہیں کسی جماعت کو اداروں کے پیچھے نہیں چھپنا چاہیے سندھ آئیں ویلکم لیکن یہ تو بتائیں اقتدار میں رہتے ہوئے آپ نے سندھ کے کتنے دورے کیے فیضل کریم کنڈی نے کہا نیپ کو پولٹیکل انجنرنگ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے کسی کو پارٹی میں شامل کرنے یا نکالنے کے لیے نیپ کا استعمال غلط ہے مغربی محاسبی اور مشرقی محاسبی ایسے علامنگ سیچویشن ضرور ہے جہاں پہ ہماری جو سیکیورٹی تھرٹ اور اس کے ریکوائرمنٹ جو رسپانس میکنزم ہے وہ بڑھ رہا ہے لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم بیق وقت اس پہ بھی قابو پا لیں گے اور جو الیکٹورل پروسس کے ایکسسائز ہے اس کو بھی ہم مقبل کرا لیں گے سرحدی خطرات کے باوجود الیکشن التوا کا امکان دکھائی نہیں دے رہا نگران وزیراعظم نے امریکی نشریاتی ادارے کو دیئے گئے انٹرویو میں کہا کہ اگرچہ پاکستان کو مغربی اور مشرقی محاس پر خطرات کا سامنا ہے لیکن یقین ہے کہ بیق وقت سرحدی خطرات پر بھی قابو پا لیں گے اور انتخابی عمل بھی بلا رکاوٹ مکمل کروالیں گے امید ہے جلد الیکشن کمیشن انتخابات کے دن کا تائین کر دے گا چیرمن پی ٹی آئی کو سیاست سے الہدہ نہیں کیا جا رہا عدالتوں میں کیسز قانون کے مطابق ہیں نگران حکومت پر جی ایچ کیو کے سیویلین چہرہ جیسے الزامات نئے نہیں یہ الزام پی ٹی آئی پر بھی لگے جب انہیں سیلیکٹڈ کہا گیا پاکستان میں میڈیا پر کسی کا نام لینے پر کوئی پابندی نہیں ایک ہی بار مار دیا جائے پیٹرل کے قیمت بڑھنے پر عوام پھٹ پڑے کہا حکومت بتائے پیٹرل بھروائیں کھانا کھائیں یا بچوں کی سکول کی فیصیں دیں پیٹرل مہنگا ہونے سے کہیں جانا آنا مشکل ہو گیا رات کو سوتے ہیں تو ہمارے اوپر پیٹرل بھم گرا دیا جاتا ہے ہمیں اب سائیکل یا گدہ گاڑی پر کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا سمجھ نہیں لگ رہی کہ روس کا جہاز کہاں چلا گیا پیٹرولی مسوات کے قیمتوں میں اضافہ عوام کا سفر کرنا بھی دشوار ہو گیا پیٹرولی مسوات کے قیمتوں میں اضافہ کے بعد ٹرانسپورٹرز نے بھی کرائے بڑھا دیئے لاہور میں کرائےوں میں پندرہ سے بیس فیصد اضافہ ریلوے کے کرائےوں میں بھی اضافہ کا امکان سراجلہ کا آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے پر عدالت جانے کا اعلان اسلامباد میں قومی توانائے کانفرنس سے خطاب میں کہا بجلی ہر گھر اور ہر انسان کا مسئلہ ہے ہم بجلی چھے روپے چورانوے پیسے میں بنا سکتے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم ریق نون نے آئی پی پیز معاہدے کیے اب خاموش رہنا جرم ہے ان لوگوں کے چہرے آوام کے سامنے لانے ہیں جنہوں نے آوام کو ان مشکلات میں بھسایا پاکستان تحریک انصاف نے بھی پیٹرولی مسوانت کے قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا نگران حکومت ناکام آشی پالیسیوں کی قیمت آوام سے وصول کرنے کا ظالمانہ سلسلہ ترک کرے ترجمان پی ٹی آئی کا مطالبہ کہا حالیہ اضافہ ملک میں خانہ جنگی کو ہوا دینے کی سوچی سمجھی سازش ہے پیٹرولی مسوانت میں اضافہ فوری واپس لے کر بھتہ خوری کا حکومتی سلسلہ بند کیا جائے پیٹرولی مسوانت کے قیمتوں میں اضافہ تاجروں کا روزگار بچاؤ تحریک کا اعلان آل پاکستان ریسٹرانٹ ایکشن کمیٹی کا شدید دردعمل سامنے آ گیا صدر چودری فاروق کہتے ہیں اب صرف احتجاج نہیں احتجاجی تحریک سے مہنگائی کنٹرول کرنی پڑے گی پیٹرولی مسوانت کے قیمتوں میں اضافہ کے بعد کاروبار کرنا ناممکن ہو گیا ہے چیف جسر سمرتہ بندیال کے مدت ختم سپریم کورٹ کے سٹاف سے الودائی خطاب میں آپ دیدہ کہا میری حالت اب ڈوبتے سورج جیسی آپ لوگوں کا ابھی وقت پڑا ہے آپ سب اپنی بھرپور لگن سے کام کریں آپ کے ساتھ بطور سپریم کورٹ جج نو سال بڑے اچھے گزرے ملک و معاشی اور دیگر چیلنجز کا سامنا ہے جب سب اکٹھے ہوں گے تو یہ بہران نہیں رہیں گے پرویز الہی اڈیالہ جیل سے ایک بار پھر گرفتار ایک روز کا رہداری ریمان منظور رہداری ریمان کیلئے جیوڈیشل کامپلیکس پیش کیا گیا ڈیوٹی جج شہرک ارجمن نے کیس کی سمات کی عدالت نے فیصلے میں کہا پرویز الہی کو آج متعلقہ عدالت میں پیش کیا جائے عدالت کا پرویز الہی کا طبی معاینہ کرانے کا بھی حکم انٹی کرپشن سیل پرویز الہی کو جیوڈیشل کامپلیکس سے لے کر لاہور میں انٹی کرپشن ہیڈکوارٹر پہنچ گئی صدر پی ٹی آئی کے خلاف انٹی کرپشن میں چار مقدمات درج پرویز الہی کے دوبارہ گرفتاری آئی جی پولیس کے خلاف توہین عدالت درخواست ناقابل سمات قرار اسلامباد ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا سائفر کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت پر سمات کے لیے بنچ تشکیل اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق پیٹ کو سمات کریں گے ریجسٹرار نے کاؤز لسٹ جاری کر دی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے چیرمن تحریک انصاف کی درخواست زمانت مسترد کی تھی قوانین کی خلاف ورزی پاکستان میں سابق امریکی صفیر ریچرڈ آلسن کو تین سال قید اور جرمانے کی سزا آلسن پر قطر حکومت کے لیے لابنگ کا الزام ریچرڈ آلسن نے ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے عہدے کا غلط استعمال کرنے کا اعتراف کیا آلسن جیل نہیں جائیں گے لیکن اس حصر تک وہ پروبیشن افسر کی نگرانی میں رہیں گے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اسلامباد میں قیام کے دوران امریکی صفیر کے کئی خواتین سے ناجائز تعلقات رہے ریچرڈ آلسن نے صحافی مونا حبیب کو کولمبیا یونیورسٹی میں داخلے کے لیے پاکستانی بزنسمن سے پچیس ہزار ڈالر کے آدائیگی کرائی ایک پرائیویٹ بزنس کمپنی سے اسلامباد سے لنڈن کے ہوائی سفر کی ٹکٹ بھی لی دوبئی میں قیام کے دوران ہیروں کا سیٹ بطور تحفہ لینے کا بھی الزان نیب ترامیم کیس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ نیب کا اہم اجلاس پیر کو طلب چیرمن نیب اجلاس کی صدارت کریں گے نیب نے ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل اکبر تارر کو قائم اقام پروسیکیوٹر جنرل تائینات کر دیا پروسیکیوٹر جنرل نیب اصغر حیدر کے مستعفی ہونے کے بعد یہ عہدہ خالی ہوا تھا ایمکیم وفد کی نگران وزیر آلہ سندھ سے ملاقات وفد کا نگران وزیر خزانہ سندھ کو ہٹائے جانے کی اطلاعات پر تحفظات کا اظہار کہا وزیر آلہ سندھ کسی بھی ایسے اقدام کو روکیں حکومت سرکاری محکموں سے کرپٹ سسٹم کے خاتمے اور عوام کو ریلیو دینے کے لئے اقدامات کرے مقبول باکر نے کہا سٹریٹ کرائمز منشاعت بے امنی اور کی خلاف پولیس کو واضح حکمات دیئے ہیں پولیس میں بڑے پیمانے پر تقررین اور تبادلوں کے بعد امید ہے اچھے نتائج آئیں گے پنجاب کے سات سو پچاس پولیس سٹیشنز کی امارتوں کو بہتر بنا رہے ہیں نگران وزیر آلہ پنجاب موسم نقوی کی لیبرٹی لاہور میں پولیس خدمت مرکز آمد پولیس خدمت مرکز میں کرائم سے متعلق عوام کے مسائل حل ہوں گے پولیس اہلکاروں کو ہفتہ واضح چھٹی دی جائے ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری راولپنڈی لاہور ملتان میں بجلی چور قانون کے گرفت میں بھاری جرمانے آئد آئسکو راولپنڈی ریجن میں بھی بجلی چوروں کے خلاف کاروائیاں جاری بجلی چوروں کو بھاری جرمانے آئد بجلی چوری میں ملوث لیسکو اہلکاروں کے خلاف بھی کاروائیاں جی او آر سب ڈیویجن کے میٹر ریڈر موطل میپکو ریجن میں ایک ہفتہ مہم کے دوران 3792 بجلی چور پکڑے گئے مجموعی طور پر 17 کروڑ 20 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ آئد 1887 بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درز 63 بجلی چور گرفتار بجلی چوروں کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے چیرمین نیپرا وسی مختار کی گفتگو چیرمین نیپرا وسی مختار کی گفتگو